جناب منور حسن صاحب جو کہ امیر ہیں جماعت سلامی پاکستان کے جناب منور حسن صاحب امیر جماعت سلامی پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ امیر اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اصفت حسن لمن کان يرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الاحباب قالوا هذا ما بعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله فما ذادهم الا ایمانا وتسلیم من المؤمنین رجال صدقوا ما آهد اللہ علیه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدْدْلُوْ تَبْدِيرُ صدق اللہ ونہ دی حضرات علماء اکرام حاضرین مجلس میرے بھائیو دوستو عزیزو اور ساتھیو عالمی مجلس تحفظ خط نبوت چند الفاظ پر مشتمل مہد ایک نام نہیں ہے بلکہ ایک تحرک کا سرگرمی کا جدوجہد کا انوان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے ذہنوں میں اگر کوئی کلگلاہٹ ہوتی ہے یہ چاروں طرف کے حالات میں کوئی سادش ہوتی ہے عالمی ختم نبوت بروقت اس حوالے سے اقدام بھی کرتی ہے لوگوں کو اعتماد میں بھی لیتی ہے اور حالات سے باخبر کر کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے اس لئے میرے نزدیک اور میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں ان سب کے نزدیک عالمی تحفظ حق نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے مسلمانوں کے معاشرے پر اس کے فضل خاص کی ایک نشانی ہے اور اس عدبات سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے علماء اکرام نے اور اس سے وابستہ تمام اہل علم نے جب جب حالات کے اندر کشیدگی پیدا ہوئی ہے اور جب جب اندھیروں نے ڈیرے ڈالے ہیں پجانوں سے ان کا مقابلہ کیا ہے اور کشیدگی کی وجود اور ازباب بھی لوگوں کے علم میں لانے کا اتمام کیا اس لئے عالمی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے یہ جلسہ یہ بہت بڑے پیمانے پر افراد انسانی کا اجتماع محض جلسہ اور اجتماع نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے شروع ہوتی ہے اسلام کے خلاف اطراف میں چاردانگ عالم میں جو تانے بانے بھنے جا رہے ہیں جن جن حوالوں سے اسلام کو شکست دینے دیوار سے لگانے بندگلی کا حصیر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میں نے مسلسل اس بات کو دیکھا اور پرکھا اور قریب سے جانا ہے کہ عالمی تحفظ ختم نبوت نے ان تمام حوالوں سے ہر مورچے پر ہر محاذ پر ہر میدان میں زندگی کے ہر دائرے کے اندر آواز کو بلند کیا ہے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے اور اپنی پیش رفت کو بڑھتے ہوئے قدموں کو رکنے سے بھی روکا ہے اور آگے کی طرف بڑھنے کا پروگرام بھی دیا حضرات اگرامی امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جا بجا شدید آزمائش سے دو چار آزمائشوں کو دعوت تو کوئی بھی نہیں دیتا نہ دینی چاہیے لیکن جب آزمائش آ جائے تو نگھورا تندیے بادے مخالف سے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے آزمائش رفت اور بلندیوں کا سبب بنتی ہے حالات کے اندر آگے بڑھنے کا عنوان ثابت ہوتی ہے درجات کی بلندی کا اور حالات کے اندر جو کچھ بھی پنہا اور مضبع ہے اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے اس لیے جہاں یہ درست ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ ہر حوالے سے آزمائش سے گزر رہے اور دو چار ہیں لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو خطہ پاکستان ہے یہ ان تمام آزمائشوں میں امت کے ان تمام حوالوں سے آگے بڑھاوہ نظر آتا ہے اور ہمیں جہد قسم کی ایک آزمائش ہے کہ جس سے ہم گزر رہیں لیکن یہ بات ذہن میں ہمیشہ واضح اور دو ٹوک رہنی چاہیے کہ پچھلے کمویش دو عشروں میں امت نے اس آزمائش کے حوالے سے وقت کے تقادوں کو پورا کیا ہے نوشتہ دیوار کو پڑھا لوگوں تک پہنچایا سمجھایا اور اس کے مطابق کرنے کے کام کو انجام دیا ہے اور بڑے پیمانے پر حالات کی دگرگونی کا سامنا کیا ہم جس خطے میں رہتے ہیں اور پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جیو پولیٹیکل اور جغرافیائی اہمیت عطا کی ہے ہمارے دشمنوں کو تو اس کا بلکل ٹھیک ادراد وہ تو اس بات سے واقف ہیں باخبر ہیں کہ پاکستان کی اس حیثیت کو کیسے نقصان پہنچایا جائے گذن پہنچایا جائے خان پہ ملایا جائے ڈھلان کے اوپر چھوڑ دیا جائے کیسے اس سے نجات پائی جائے وہ تو سارے کام کرتے ہیں لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بات تو سارا جانے ہے نہیں جانتے تو ہم خود نہیں جانتے کہ اس خطے کی اس اہمیت کے پیشے نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کیوں کر کرنا چاہیے اور اطراف میں پھیلے ہوئے تمام انسانوں کو اس بارے میں کس طرح اعتماد میں لینا چاہیے کیسے تو آدمائش میں نے عرص کیا کہ ہر طرف موجود ہے لیکن پچھلے نو سال سے نیٹو جو چھپیس ملکوں کی فوج ہے اور امریکہ کے نون نیٹو آلائز چودہ ملک ہے چالیس ملک پچھلے نو سال سے افغانستان میں ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں اب اگر انہوں نے مذاکرات کی بات شروع کی ہیں اور طالبان کے حوالے سے مذاکرات کی میز بچھائی ہے تو عسکری حوالے شکست سے دوچار ہو چکے ہیں گولہ بارود کی جتنی برسات تھی یعنی لاکھوں ٹن بارود ہے جو افغانوں پر طالبان پر برسایا گیا ہے اتنی برسات کے نتیجے میں تو افغانوں کو دس مرتبہ پوری عبادی کو مر جانا چاہیے تھا لیکن اگر وہ زندہ ہیں تو اثر نو ہمارے اس عقیدے کو زندگی اور حرارت پہ اثر آ رہی ہے کہ انسان موت سے مرتا ہے گولی سے نہیں مرتا جب موت آتی ہے تو بغیر گولی کے بھی مر جاتا ہے جب موت نہیں آتی تو لاکھوں ٹن بارود کی برسات ہوتی ہے اور چھبیس ملکوں کی فوج نیٹو دندناتی پھرتی ہے اور ہر طرف اسی کا غلغلا اور اسی کا نام سنا جاتا ہے لیکن لوگ زندہ رہتے ہیں اپنی گردنوں پر سر سجائے ہوئے چاروں طرف نظر آتے اور دکھائی دیتے ہیں اور کوئی ان کو کوئی گزند نقصان نہیں پہنچا پاتا اس لیے اس وقت جو طالبان کے حوالے سے مذاقرات کی میز بچھی ہے میں آپ کو صرف دو نکات اس میں عرض کروں بہت پہلے کئی سال پہلے امریکہ نے اور نیٹو نے پیشکش کی تھی کہ طالبان سے مذاقرات کرنا چاہتے طالبان نے اپنے شرائط پیش کی کہ جب تک ہماری شرطیں منظور نہیں ہوتی ابتداء میں تو یہ بھی تھا کہ پہلے فوجیں واپس جائیں پھر مذاقرات ہوں لیکن پھر اس میں ایک ترمیم یہ ہو گئی تھی کہ امریکہ اور نیٹو کی فوجیں اپنے واپس جانے کا ٹائم ٹیبل انفراہم کریں پورا شیڈیول ہم کو دیں کہ کب اور کیسے وہ یہاں سے دفع ہوں گے یہ شرط مان لی گئی پورا ٹائم ٹیبل دے دیا گیا اس میں اقتلاف کی گنجائش ہے اس پر مناسب وقت پر طالبان اور افوان بات کریں گا لیکن دوسری شرط تو ایسی تھی کہ الٹے لٹک جائیں پورا کیسے کریں اس کو وہ دوسری شرط بھی مان لی گئی دیالیس طالبان ایسے ہیں جن کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد ہیں اور جہاں ان کو دیکھا جائے وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے ان سے کوئی ملاقات کوئی بات کو بدا کرات نہیں ہو سکتا